سبحان اللہ یاد ہو جائے لالچے یاد ہو جائے فبان علی گل نہیں میں تاں اچھی نہیں بلا رہے ابھی میری پھبے میری دا پھب گئی یہ جنہی پھبنی سی تھی بلاندہ تاں بھی گلت ہو جائے زینچ بہ جائے سوا لاکھ سوا باوی چون یہ تو سوا بھی ہیں جدا بھی یہ جنہوں نبی نے مانکے لیا سے میں لفظ لگیا تھا سن سرکار ایک دن بیٹھے سن تے فرمان لگے یا اللہ اے مکہ ویچ دو ہم نام بندے رنگ دین دو مہ دا نا عمر ہے ٹھےر کے سننا درا دو رہیں دین ہم نام ایک ہے حشام دا منڈا ایک ہے خطاب دا لخت جگر جیڑا حضرت عمر دے نا دینے نا بولے تے او بندے دی اللہ کرے عمر کٹ جاوے بسے یا کھانگا میں کی دا زیر کر دیا نا مدہ کی دین شاک کے ہمیں میں مینیاں ہو رہے اور بچہ ہو رہے تو کہے رہے کمپیوٹر نال میرا اندر چیک کر لیا یا سوڑے ہیں اب یہ ہمیں نہ بچ کی یہ میں عرض کرنا چاہنا حضرات یہ دو رہیں دین دو مہ چیک مہینو دے اگلی گلچ کی ڈا سوا دے تے نبی پاک آن دے نا یہ اگلی گل میں تیرے تے پہا چھاڑنا جویں بندے جویں بندے آن دے نا اٹھار کے سوڑنا جویں بندے آن دے نا بھائی ویعاری آلہ آشباز سمی صاحب ضرور ہوئے تے ملازم حسین ڈوکر بھی ضرور ہوئے تے رضوی صاحب باقی جویں بندے صدرنے ایک گلہ سی تیرے تے پہ چھاڑنے ہیں اب بندے آن دے نا بھائی آ بندے ضرور ہوئے ہیں دو تے باقی اگلے دو بندے اور بھی چاہیے دے نا ایک گلہ سا تیرے تے چھاڑنے ہیں این جی میرے نبی یاکھے آ یا اللہ بندے دونے تے ہیں ہم نام تے مابداسوی جتن بھی کئیڑے کئیڑے کار رہیں دے نا تے اگلی گل میں تیرے تے پہ چھاڑنے این دو مodynam جو میں انہوں دے او جیڑا میرے نال توردہ پھبے ربا بھائی میرے آلویکھنا میں انہوں وہ آتا کر جیڑا میرے نال توردہ پھبے میرے نال چلدہ پھبے میرے نال توردہ بھی پھبے میرے نال بولدہ دی پھبے میری مسیحتے پھبے میرے قلوباد میری خلافت ہوتے بھی فبے میرے ممبر ہوتے بھی فبے تے میری مسجد ویچ بھی فبے اگلا لفظ میں آپ پہ آنا آکیا میں نوہ دے جڑا میرے قلوباد میرے مسلی ہوتے بھی فبے تے جدو میں روزے ویچ لیا جاما او میرے نل روزے ویچ ستا ہویا بھی قیامت تک فبے ایک پرانی دعا ریزوی صاحب کیولانا میرا جنہ پرانا تلک اینا او جدو پہلی تقریر ہے نا میری سننی سی مہدن دیئے دعا یاد کیتی ہے تے میرا خیال ہے آج تو کوئی ویس سال بعد پھر میں نو سنن جدو میں نو ریڈے چپا کے لئے آیا کرنے کے بندے تے عوضوں بھی میں اے دعا مانگدہ روانگا ساری تقریر بدلا مانگا اے دعا میں تھو نہیں بدل دی دعا ذرا سنیو تسلی نال جلدی نہ کریو پہلے دعا میں نو چنگی طرح منگلین دیو تے پھر تسا آمین اکڑا ہے یا اللہ جڑا اوچھی سبان اللہ اکھے انہوں اجرات آقا دی ہووے زیارت تے زیارت ہووے انج بیچارے یارویں نالون تے محمد دے دوترے بھی محمد دے نالون کیا بات ہے جناب جنہیں نہیں بولے کیا بات ہے مہتی ہونا بندیاں دے خوشان جنہیں نہیں بول رہا ہے مطلب ہے سمندر وچ بین کے بندہ پیاسا روے کیا بات ہے اس بندے دی سن رہے ہو میری گل کبلا صاحب ذرا اجازت دے ہو تے نگاہ شفقت رکھی ہو تمہیں اگلی گل پیا کرنا اے حضرت فروقی آزم آسن انج ایک دن آتا چکے سرکار تے انج فروقی آزم دا سجا مڈا نپیا انج تھوڑا جا کوٹ کے نا مڈا تے انج حلا کے اندن عمر میرے غلاما چو غلام ہیں اے جیڑی گلی وے چٹردہ ہوئے شتان رستہ بدل جاندہ میں بہتا ٹیمے تھے غرج نہیں کر دائے تھے بڑیاں گلہ نے فروقی آزم دے بارے بڑیاں چس سالی ہیں لیکن میں حضرت علی تھی آ جانگا اے تھے ایک لفت کہیں نہ میں دو بار ہی آجتے گئے ہیں اے دا یہ مطلب نہیں میں انہوں اگلے سال اللہ آج لکھی ہو نہ لکھی ہو میں انہوں نے مگل لے تھے تاں پہ اداسنا شکریہ ادا کرنا چاہید ہے جو مالیں کچھ دے ہوئے تھے دو بار ہی مالکہ میں انہوں آجتے سدھی ہے سر بھی زواستے جان دے نا میرے آقا کہ میرے حسین دا نو کرے تیب آڈے کاتے بڑے کر دا ہے اوہ پھر سادھ لائن دے نبی یا سادھے کول تیرے پیچھلے ماف کرائیے تیب پھر بندے دا پتر پان کے رویں آج جنہیں میرے پرہ بائزت ساتھی جان دے نا سادھے کولو نماز دا نہیں پڑیا جان دیا جو میں پڑن دا حق کے اسی یونج نہیں عمل کر سکتے جو میں کرن دا حق کے سادھے تیر سارے ہاں زندگی دے کنٹے سفرہ میں چلنگ دے نا پر نبی پاک نو پیارے بڑے ہیں اوہ دے گیت گا نہیں ہاں نا اوہ پھر ما رمضان میں سادھ لائن دا ہے وی آ جاؤ پیچھلے ماف کرائی جاؤ تیب پھر بندے دے پتر بڑیوں اسی پھر بندہ کارتا کر بڑی نہیں ہاں اوہ ساٹھے کلو جرم ہندہ ہے اوہ تیسرا پا رحمت ہے نا بیٹا ذرا روشنی بند کر لائے سونے یا ذرا منوا کھدہ مسئلہ آئے نا تو لے لیں یا ظالمان تو سی ڈیپ جار پیچ تیروں ساہو دے دیں گے ذرا میر بانی کرو تیسو بھان لائے سارے یک سون رہے ہو میری گل میں کی پیاننا محبت لائے سون رہے ہو اوہ ظالم دا لفظ میں محبت لائے نا یہ بھی ایک لفظ ہے جنہا پیار باتا ہوئے بنا بڑا ظالم ہے انہوں مطان نا کیونکہ انہوں ہوئے مولوی دے پمے پبندی لگے سادھی سیڈی بھگنے چاہیے دی مولوی پمے کبرے دی بندی ہے دی اکا بان جا مگر سادھا کم ہونا چاہیے دا میں گزارشیں پہ کرنا جدو میں آجتے گیا نا دوسری واری جدو میں آج شریف تے گیا اے سیال کوڑ تو اڈے نیڑے میرے نہیں آج میں سال دا سواد بہت آئے گا سیال کوڑ دا ایک بندہ میرے نال سی اسی کٹھے آج کیتا چالی دن اسا کٹھے رہے کم کانچ اے حرم ویچ کٹھے جاندے سا مدینے دی منڈی ویچ کجورہ لینڈ کٹھے جاندے سا تصویہ کٹھے لیندے سا تے ٹوپیاں اسا کٹھے خریدیا تے سارا الٹم پلٹم جیڑا بندے لیندے اے سارا اسی کٹھے دیا ہر ویلے کٹھے سا پر جدہ روزہ رسولتے جاندے سا اے میرے نالالا بندہ آج سی ڈوگر صاحب توں ہو آیا تے میں ایتھے کھلوتا باب جرویل دے سامنے مگر تینوں کی یہ اکھے اوتھے اوستہ کیا بات ہے بجرے بندے نہیں بولی عقیدے تھے بندے نہیں بول سکتے اوزہ کیا اوتھے اوستہ اوتھے اوستہ اوہ درمیا کیا سی میں کہا مدینہ یا لیا تیری نلائن تو میں کہنات نہ قربان کر دیا تُسی ٹھیکا کیا سی جیدے ستے پیدا روبے جدو گلیج دردہ ہو بے گا کی نہ روب ہو بے گا اے میں گل تاں کیتی یہ تاکہ کوئی شیڈی میری بات سنے نا اوہ تانو اے ناکھے علی دی گل کر گیا ہے تاں سوا با پاکا دی گال نہیں کر گیا اوہ میری پتری اوہ میری بچی تو تے کل پر سو خطیب بڑھے ہیں نا تے میں انہوں عرصہ ہو گیا تاڑی میری ساری چٹی ہے تاں میں انہوں رگوان نہ تاکہ بڑھا نہ لگا تاں ساڑی عقیدے چیک پیا کرنا ہے نالے میں ڈوگر ہاں تاں منڈا میں کسے ڈوگر سردار ہے کاری بھی آنگا تاں انہوں میری عقیدہ چیک کرنا دی ضرورت کوئی نہیں میں جویں ہاں ٹھیک ہاں سحابہ دا بھی نوکرہ علی دا بھی نوکرہ حسین دا بھی نوکرہ سحابہ دی گال لاجائے تاں کلے جویں ڈھنڈ پہن دیئے علی دی گال لاجائے کیونکہ اوہ کلے ایمانے تاں الحمدللہ کلے جویں ڈھنڈ محسوس کرنا ہے تاں کلے جویں ڈھنڈ محسوس کرنا ہے